اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد تارک جاوید آپ کے اپنی چینل تیر ٹیٹمپائرز یورو جورو سیون پر آج ہمارے ساتھ زہور خان صاحب ہیں انٹرنیشنل پلیر ہیں یو اے ای کے اور الحمدللہ اس دفعہ جو آئی پی ایلون کے منٹور بھی تھے اور کینیڈا میں جو لیگ ہوئی ہے اس میں بھی ٹی ٹین میں کھیل رہے ہیں اور بڑے اچھی پرفارمنس ہے ان کی اپنے یو اے ای کی جانب سے آپ ان سے پوچھیں گے کہ آپ نے پاکستان میں آئے ہیں یہ ایون دیکھا ہے س اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے ادھر دعوت دی اور اس ٹونیمنٹ کے بارے میں بولوں گا کہ میں نے آج تک جتنی بھی فیصل آباد میں کرکٹ کھلی ہے کلپ کرکٹ اس میں یہ میری لائف کا بیس ٹونیمنٹ ہے تو میں مبارک باز پیش کرتا ہوں رانا شکور صاحب کو اور اجادہ فلوک صاحب کو اور ان کی پوری مینجمنٹ کو جو یہ ٹونیمنٹ کو آ رہے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ جو دوسرے ہمارے بڑے ہیں ف ہوں بھی ایسے ٹونیمنٹ کروائیں گے جس سے فیصل آباد کا ٹیلنٹ نظر آئے گا لوگو آپ نے دیکھا اس ٹونیمنٹ میں انٹری بھی نہیں تھی نامات بھی بہت رکھے کراؤڈ بھی بہت زیادہ آ رہا ہے اور فلال لائٹ ٹونیمنٹ ہو رہا ہے تو یہ دوسرے شہروں میں پہلے تھا لوگ دیکھتے تھے کہ کراچی میں ہو رہا ہے لاہور میں ہو رہا ہے فیصل آباد میں ایسا ہی وڈ نہیں ہو رہا تھا اور جو سٹیڈیم میں وہ کاسٹلی ہے اور یہاں پارے جو فلال لائٹس ہے یہ اس سے کم پیسوں میں اور بہت اچھا ارگنائز ہو جاتا ہے تو کیا کہیں گے اس بارے میں آپ یوے ہی میں بھی کھیل ہو گئے ہیں تو وہاں بھی بھی کرکٹ ہوتی ہے کیا آپ کو ڈیفرنس نظر آئے گا اندر کا ادھر کا جی بلکل میں کہتا ہوں جیسے آج کل حلات ہیں کرونا تھا تو پوری دنیا مشکل میں تھی تو رانشکور صاحب اور جادہ فروغ صاحب کو پھر مبارد پیش کروں گا کہ جیسے انہوں نے یہ ٹونیمنٹ کروایا اور آپ دے سکتے ہیں مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میں انٹرینشن میں دیکھ رہا ہوں آج اتنا کراؤڈ آیا ہوا ہے تو جتنے بھی مبارد پیش کروں گا کم ہے اور ماشاءاللہ لائٹوں میں میچ ہو رہا ہے تو پاکستان میں بہت کم کلپ کرکٹ کے میچیز ایسے ایسے ہوتے ہیں جو لائٹوں میں ہو تو یہ کرکٹ کی خوبصورتی ہے پلئیر کی حاصل ہے ابھی بہت ہو رہی ہیں دیکھیں باہر سے بھی کچھ دوست پلئیرز کو دے رہے ہیں انہمات اور کمیٹی نے بھی انہمات رکھے ہوئے ہیں اور کچھ اپنے بارے میں بتائیے گا کہ آئندہ کا کیا گول ہے آپ کا یکی طرف سے کب میچ کیلنے جا رہے ہیں اور کون کون سے عزازات آپ کو حاصل آئے ہیں ان کی جانب سے جی الحمدللہ پچھلے پانچ سال سے کھی رہا ہوں یک انیشٹیم میں تو اوڈی ای ہیٹرک بھی انٹرینشنل میری تو اس کے علاوہ ابھی آئی پیل ٹیم کا حصہ ہے مومینڈین کا آئی پیل میں وہ میں میرا ایشو بن گیا پاسپورٹ کا میں جس کی وجہ سے نہیں کھیل سکا مگر الحمدللہ میں تین مہینے مومینڈین کی ٹیم کا سادرہ ادھر سیکھنے کو بہت کچھ ملا اس کے علاوہ کینیڈا لیگ میں کھیلا تھا لاسٹ ایر اس میں میں کینیڈا لیگ میں بیس بول رہا تھا شاید افریدی ڈیرن سمی ہم ساری ایک ٹیمے سے وابریاز تو مجھے الحمدللہ سیکھنے کو بہت کچھ ملا ادھر سے اور اس کے علاوہ پچھلے چار سال سے ٹی ٹی لیگ کھیرا ہوں تو الحمدللہ لیگ میں نے اس میں وولڈر کار بنایا تھا لینڈن سمیر ستر رن پر کھیر رہے تھے تو میں نے ان پر میٹن اوور کر دیا تھا ماشاءاللہ جدر ایک اوور میں بند آگر دس رن بھی کر رہے تھا میٹن ہے میں نے چھے کے چھے بولڈ دوڑ گیا تھے تو یہ میرے لیے بڑی عزاز کی بات ہے کہ الحمدللہ میں ادھر سے گیا ہوں اور ایک انٹرنیشنل ٹیم میں کھیر رہا ہوں تو فقر کی بات ہے میرے لیے دیکھیں جی فیصلہ بات کے لیے بھی عزاز کی بات ہے ہم سب کے لیے عزاز کی بات ہے کہ ہمارا ہی بھائی یہاں سے گیا ہے اور پھوری دنیا میں اپنا نام روشن کیا ہے کیا کہیں گے یونگ سٹر کو جو آج کل کی یوت ہے ان کو کیا پیغام دیں گے ہمارے چینل کی توصل سے کہ وہ محنت کو اپنا شہار بنائیں کیا کہیں گے آپ جی بالکل میں یہی بولوں گا کہ جو بھی کریکٹر میرے بھائی ہیں اللہ پاگ نے جس کو اگر ٹیلنٹ دیا ہے تو وہ ٹیلنٹ زائن ہی آتا ہے میرے خیال میں اگر بندہ سچے دل سے محنت کرے کہ یہ میرا مقصد ہے میں نے حاصل کرنے کچھ زندگی میں تو اس کے لیے ہارڈ ورم محنت کرے اور سیل بلیف رکھے اپنے آپ پر تو میرے خیال میں بندے کو جو اس کا گول ہے وہ لازمی ملتا ہے بہت شکریہ ضرور خان بھائی آپ کا ہمارے چینل پر آنے کا اور آپ کو جو اللہ نے عزازات دیئے ہم دعا ہو گئے آپ اس سے بھی زیادہ عزاز لیں اور فیصل آباد کا نام موشن کریں پاکستان کا نام موشن کریں جی اللہ حافظ